پاکستان کے صوبے بلوچستان میں زافران کی فصل کا کامیاب تجربہ زافران کی فصل کہاں اور کیسے کاشت کی جا سکتی ہے ایک اکڑ زافران کی فصل سے کتنی آمدن ممکن ہے اور پاکستان میں اچھی کوالٹی میں زافران کا بیج جسے بلب کہتے ہیں کہاں سے خریدا جا سکتا ہے تمام معلومات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام زافران کو انگلیش میں سیفرون جبکہ اس کا دوسرا نام کیسر ہے زافران کا پودا پیاز سے ملتا جلتا ہے اس کی لمبائی 45 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس میں 8 سے 12 ہفتوں کے درمیان پھول آ جاتے ہیں زافران کے پھول کی عمر 3 سے 4 دن ہوتی ہے زافران میں ویٹامین A, C, میگنیشیم, پوٹاشیم, سیلینیم, زنک اور فاس فورس پائے جاتے ہیں اس بوٹی کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ تھوڑا تلخ ہوتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ خوشبو بھی ہوتی ہے اس کا استعمال نہ صرف کھانوں کو خوشبودار اور لذیذ بناتا ہے بلکہ اس کو کپڑے رنگنے اور خوشبو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو کروکس ٹیوست نامی پھول سے حاصل کیا جاتا ہے اسے اس پھول سے داگوں کی شکل میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو اکٹھا کرنا کافی دشوار ہوتا ہے ستر سے اسی ہزار پھولوں سے دو سو پچاس گرام کے قریب زافران حاصل ہوتا ہے پاکستان میں ایک کلو زافران کی قیمت ایک ہزار سے سترہ سو یورو کے درمیان ہے یعنی تقریباً دو لاکھ سے چار لاکھ روپے تک فی کلو جبکہ ایک گرام کی قیمت چار یورو تک ہوتی ہے جو کہ پاکستانی نو سو روپے بنتے ہیں زافران ایک خوشبو اور مخصوص رنگ کا مسالہ ہے یہ مسالہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھی بربور ہوتا ہے جس کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں ابتدائی شواہد سے پتا چلتا ہے کہ زافران مزاج کو خوشگوار بنا سکتا ہے اور آکسی ڈیٹو تناؤں سے لڑ سکتا ہے زافران کے نام کے ساتھ کشمیر کا نام آتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی کاشت کشمیر میں ہوتی ہے لیکن پہلی بار بلوچستان کے کاشتکاروں نے زافران کی کاشت کر کے سب کو حیران کر دیا ہے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بلوچستان کے کوئٹہ، مستونگ، پشین اور کلاد کے علاقوں کے علاوہ پاکستان کے کئی سرد علاقوں میں تجرباتی طور پر زافران کی کاشت کی جا رہی ہے جن میں پاکستان کے زر انتظام کشمیر، سکردو اور گلگت شامل ہیں زافران کو دنیا کا سب سے قیمتی مسالہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں دو اقسام کی زافران زیادہ پسند کی جاتی ہے ایک سپین کی اور دوسری ایرانی زافران ہمارے خطے میں اگھائی جانے والی زافران ایرانی قسم کی ہے لیکن کچھ بیج امپورٹ کرنے والے سپین سے بھی زافران کے بلپ مگوار رہے ہیں ایرانی ورائٹی کو سرگل یا نگین کہا جاتا ہے اور اس کا بونیٹیکل نام کروک سیوٹس ہے زافران بنیادی طور پر جامنی پھولوں کا زرددانہ یا سٹگمہ ہوتا ہے جسے پھولوں کی پتیوں کو الگ کر کے نکالا چاہتا ہے یہی زردانہ بھزار میں زافران کے طور پر بیچا جاتا ہے جو کھانوں بیوٹی کریموں اور عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے اسے تیز نارنگی رنگت خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے بلوچستان میں سب سے پہلے زریعی یونیورسٹی کوئٹا کے سپیشل کروپ ڈپارٹمنٹ میں زافران کی تجرباتی فصل کی کاشت کی گئی تھی کامیاب نتائج کے بعد یہاں سے کاشتکاروں کو زافران کے بلپ فراہم کیے گئے تاکہ وہ اس کی کاشت کر کے زیادہ منافع حاصل کر سکے جبکہ پچھلے تین سالوں نے ثابت کیا ہے کہ بلوچستان کے سرد علاقوں میں اس کی کاشت کامیاب رہی ہے بلوچستان کے تھنڈے علاقے زافران کی کاشت کے لیے بہترین ہیں یہاں کے کسان دو سے تین سالوں میں اچھی فصل اگا رہے ہیں اور انہیں مناسب منافع بھی مل رہا ہے زافران لگانا نہائید آسان ہے جبکہ اس کی فصل کو بہت زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یوں تو پاکستان کے سبی علاقوں میں زافران اگایا جا سکتا ہے لیکن ماہرین کے مطابق اچھی فصل کا حصول صرف مخصوص علاقوں میں ہی ممکن ہے تاہم زافران کے ایسے بلو پر ریسرچ کی جا سکتی ہے جو ہر علاقے میں کاشت ہو سکیں اور ان کی فصل بھی اچھی ہو ظلہ کلات کی تحصیل منگوچر میں کئی کسان پچھلے تین سالوں سے زافران کی فصل اگا رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں اور زیادہ تر ٹاماٹر، پیاز، شلجم اور دیگر سبزیاں اگاتے ہیں لیکن دو تین سالوں سے چند کاشتکاروں نے یہاں زافران کا تجربہ کیا ہے جو کامیاب رہا ہے پاکستان میں کئی لوگ چھوٹے بڑے پیمانے پر زافران کی کاشت کر رہے ہیں اور اس کی قیمتی فصل سے باری معاوضہ کم آ رہے ہیں زافران کی بوائی کے لیے 35 سلسیس سے کم درجہ حرارت درکار ہوتا ہے اس لیے جب اگست کے مہینے میں درجہ حرارت گرنے لگتا ہے تو اس کی بوائی کی جاتی ہے پاکستان کے زافران کاشت کرنے والے علاقوں میں اگست کے مہینے کو بوائی کے لیے بہترین قرار دیا جاتا ہے عام طور پر پودوں میں 6 سے 8 ہفتوں میں پھول آنے لگتا ہے یعنی اگست میں کی جانے والی بوائی سے اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں پھول آنے لگتے ہیں زافران تیار ہونے کے بعد اس کی پرتوں کو پھولوں سے الگ کر کے قدرتی انداز میں سکھایا جاتا ہے جس کے لیے درختوں کا سایہ بہترین جگہ ہے جبکہ زافران کی مارکیٹ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اسے آپ اچھی قیمت پر کہیں بھی فروخت کر سکتے ہیں لیکن زیادہ قیمت کے حصول کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ تک انٹرنیٹ کے ذریعے آسان رسائی ممکن ہے زافران کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے ایک کلو زافران حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ پھول ہوں لہٰذا یہ ایک سبر آزما کام بھی ہے اگر کوئی بھی کسان چند بنیادی باتیں جان لے گا تو اچھی پیداوار حاصل کر سکتا ہے ماہرین کے مطابق اچھا زافران حاصل کرنے کے لیے لگائے جانے والے بلک کا وزن دس سے بارہ گرام ہونا چاہیے اس سے کم وزن کے پودوں میں پھول کم آتے ہیں یا نہیں آتے کاشت کار کو اس کے لیے ایک سے دو سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ فارم پر کھلنے والے پھول زیادہ تعداد میں کھلیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب زیادہ بلب ہوں اور ان کا وزن بھی اچھا ہو تاکہ زیادہ زافران حاصل کیا جا سکے اور آپ کی فصل کلو ڈیڑھ کلو اترے زافران ایک سخت جان پودا ہے یہ پنجاب سمیت پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں کاشت ہو سکتا ہے یہ پودا ہر طرح کی زمین میں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ریتلی زمین زیادہ بہتر ہے پاکستان کے وہ علاقے جہاں کسان پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں زافران کی فصل سے باری منافع کما سکتے ہیں کیونکہ زافران کو نہائیت ہی کم پانی درکار ہوتا ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ زیادہ پانی زافران کے لیے نقصان دا ہے زافران کی فی کنال پیداوار کا حساب لگانے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اکڑ میں زافران کے کتنے پودے لگائے جاتے ہیں ایک کنال رکبے پر زافران کے تقریباً دس ہزار پودے لگائے جاتے ہیں اگر ایک پودا پوستاً تین پھول بھی نکالے تو دس ہزار پودوں سے تیس ہزار پھول حاصل ہوتے ہیں زافران کے ایک سو پچاس پھولوں سے ایک گرام خالص زافران حاصل ہوتا ہے تو اس طرح تیس ہزار پھولوں سے دو سو گرام خالص زافران حاصل ہوگا اسی طرح ڈیڑھ لاکھ پھولوں سے ایک کلو زافران حاصل ہوتا ہے اچھی نکداشت اور اچھی نسل کے بلب سے مقدار اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر ایران اور سپین میں اس کی فصل اگائی جاتی ہے پاکستان کی حکومت اس بارے میں اگر کسانوں کی رہنمائی کرے تو زافران کی کاشت اور حاصل ہونے والے فصل کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے جس سے پاکستان کو باری ذرہ مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بارگ ویڈز فور یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان